بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹی ورڈ میں خوش آمدید زندگی کے 35 سال تگو دو کرنے کے بعد شوجی مریموتوں کو احساس ہوا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کرے اگرچہ اسے یہ سمجھتے 35 سال لگ گئے کہ اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے لیکن کہتے ہیں نا کہ دیر آئے تو روست آئے دوستو آج کل پیسہ کمانا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہر شخص دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں مارا پھرتا ہے اور اس کے لیے لاکھوں جتن کرتا نظر آتا ہے مگر شوجی ایک ایسا انوکھا شخص ہے جو بینہ کچھ کیے ہی لاکھوں روپے کمار رہا ہے اس شخص کی کہانی انتہائی دلچسپ اور ناقابل شکین ہے جپان کے اس نوجوان کی زبردست کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجی تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے جپان سے تعلق رکھنے والے شوجی نے اساگہ یونیورسٹی سے فیزکس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک پبلشنگ ہاؤس میں ایڈیٹر کے طور پر چاپ کا آغاز کیا لیکن وہ ہر روز ایک ہی طرح کے لوگوں میں بیٹھ کر ایک ہی جیسا کام کرنے سے اکتانے لگا اس جاب میں بہت زیادہ انکومفرٹیبل فیل کرنے کی وجہ سے اس نے یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا یہ جاب چھوڑنے کے بعد اس نے فری لانسنگ میں قدم رکھا لیکن فری لانسنگ میں بھی وہ کچھ خاص کامیابی حاصل نہ کر سکا ان اکامیوں کے بعد شوجی یہ سوچنے لگا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بینہ کچھ کیے ہی زندگی گزار سکے دیکھنے میں تو یہ آئیڈیا بہت ہی گھٹیاں معلوم ہوتا ہے لیکن شوجی نے جب ایک جاپانی ٹی وی میں ایک ایسا گردار دیکھا جس کا کام صرف لوگوں کی باتیں سننا ہے اور وہ بس خموشی سے دوسروں کی باتیں سننے کی فیس وصول کرتا ہے تو یہ ٹی وی شو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی حقیقی زندگی میں بھی اس گردار کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا جون 2018 میں شوجی نے ٹویٹر پہ اپنی سنوکی جاب کے حوالے سے ایڈ جاری کی جس میں یہ درج تھا آپ کو صرف دس ہزار یین ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے اخراجات ادا کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کی باتیں سننے کے سوا کچھ نہیں کروں گا حیران کن طور پہ لوگوں نے جلد ہی اس کی سروسیز حاصل کرنا شروع کر دی شوجی کا کام صرف لوگوں کو کمپنی دینا ہے یا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بلکل خموشی سے بیٹھا رہتا ہے یا بھی لوگ اسے اپنے دل کے احوال سناتے رہتے ہیں اس طوران شوجی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ شوجی خموشی سے باتیں سنتا اور ساتھ میں کھاتا پیتا رہتا ہے اپنی اس انوکی سروس کی وجہ سے شوجی ٹویٹر پہ ایک سلیبرٹی بن چکا ہے اور اس کے فالوئرز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زائد ہے شوجی کو محض دھائی سال کے عرصہ میں دس ہزار سے بھی زائد کلائنٹس ریکویسٹ آ چکی ہیں جن میں سے شوجی نے محض دو سے تین ہزار کلائنٹس کی ریکویسٹ ایکسپٹ کی ہیں شوجی کہتا ہے کہ کچھ لوگ عجیب و غریب قصے سنانے کے لیے اسے ہائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ایک شخص نے اسے اپنے کیے ہوئے قتل کی داستان سننے کے لیے کہا تو شوجی نے ایسی کہانی سننے سے صاف انکار کر دیا اور اس کی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کی شوجی کو جپان میں دی ٹری ہول اور دی ائر مین کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو شوجی کی یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے جو لوگ ابھی تک اپنی جاب سے بہت زیادہ تنگ ہیں وہ بھی یقینا شوجی کی طرح فارغ بیٹے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا سوچ رہی ہوں گے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ شکریہ